اسلام علیکم دوستو میرے نام افیم اللہ ساحل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سائل ٹرکس اور آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کچھ لیٹیز اپڈیٹ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرے چینل سائل ٹرکس اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سب سے پہلے تو سبسکرائب کر لینا ہے سبسکرائب کا طریقہ بہت ہی سمپل سا ہے ویڈیو کی نیچے ریج سبسکرائب کا برنن آپ کو مل رہا ہے جس آپ نے اسے کالا کر دینا ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسے کالا کر سکتا ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بل کا جو آئیکن دکھ رہا ہے وہ بھی بڑی پریشاری سے دو چار ہے آپ نے اس پر بھی کلک کرنا ہے دیکھتے ہو کیا ہوتا ہے آپ ضرح کلک کیجئے اور دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اپن قسم کی کمنٹ کرنے سے آپ کی اصلیت سامنے آتی ہے کہتے کہتے ہیں میں تک گیا لیکن آپ لوگ صدر نہیں سکتے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو عزمیر سعودی افواج ای 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 ایس دو عزار ای ایس دو عزارہ کی مشکوں میں شرکت کے لیے ترکی کے شہر عزمیر پہنچ گئی ہے انکرہ اور بخارس میں سعودی آرمی عطاشی خالد الرصاف کرنل عبداللہ اور مشک کے نگران کمانڈر نے انہیں خوش آمدید کہا کرنل خالد الرصاف نے اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ ای 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 ایس دو عزارہ تعواجی مشکوں میں متعدد ممالک کے افواج شریک ہوں گے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مشکوں میں متعدد ملکوں کے افواج شریک ہوں گے ان میں سعودی عرب بھی شامل ہے مشکوں کا مقصد شریک افواج کے درمیان اسکری تجربات کا تبادلہ مختلف ماحول میں مشترک فوجی اپریشن کے منصوبہ بندی اور ربط و ضبط پیدا کرنا ہے مشکوں کا مقصد یہی ہے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں قریاز میں باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ جدہ کے نئے کینگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کا افتتاح یکم مائی کو نہیں ہوگا باخبر ذرائع یہی کہتے ہیں ائرپورٹ ابھی تک محدود پیمانی پر داخلی پروازے کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ذرائع نے بتایا کہ ائرپورٹ کا تجرباتی افتتاح مائی میں ہوگا مائی ہی میں ہوگا دن متعین نہیں ہوا ہے تمام تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد ہی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا تو یہاں پہ حتمی تاریخ ابھی تک واضح نہیں ہوئی کہ کون سے تاریخ کون نے کہا ہے یہاں پہ حتمی تاریخ ابھی تک نہیں بتائی مکہ مکرمہ ریجن میں سیکرڈی سپیشل فورس نے شبہ کے بنیاد پر ایک فلسطینی شہر کو گرفتار کر لیا تلاش لینے اور معلومات حاصل کرنے پر پتا چلا کہ وہ فلسطینی مسروکہ کار چلا رہا تھا گاڑی سے نشاور گولیا بھی یہاں پہ برامد ہوئی ہے دوسری جانبال جنوبیہ پولیس ٹیشن کے الکار سومالیہ کے ان دو شہریوں سے پوچھ کر رہی ہے جن کے قبضے سے ستائیس ہزار ریال اور انٹرنیٹ چارجنگ کے بارا کارڈ برامد ہوئے ان میں سے ایک نفرار ہونے کی کوشش کی تھی جسے سعودی سیکرڈی نے ناکام بنا رہا سعودی سیکرڈی کا میں بہت زیادہ فین ہوں اتنی ساخت سیکرڈی اتنی ٹائٹ سیکرڈی اور اگر آپ سعودی میں رہ رہے ہیں یا سعودی جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ نے یہی سے سٹرکٹ ہونا ہے بلکہ قانون کی پابندی یہی سے سیکھنی ہے کیونکہ آپ جب سعودی جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کے لئے بہت سخت ہونے والا ہے تو آج کی ویڈیو کیلئے اتنا ہی آج کی لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو پسند آیا ہوں گے اور اس سے آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو گیا ہوگا کیونکہ لیٹس اپ ڈیٹس تھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی دیجئے اجازت چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ